ویلکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل سکون کی نیکسٹ اپیسوڈ کے پارٹ ون کے حوالے سے بتانے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ شانزے کے بھائی نے صاف صاف حمدان سے یہی کہہ دیا ہوتا ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں میرے دوست تم محبت نہیں کرتے اینہ سے بہتر یہی ہے کہ تم اس سے اپنا رشتہ اور تعلق ختم کرلو کیونکہ اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور میں اینہ کو کسی بھی قیمت پر نہیں کھونا چاہت اس سے واقعی سچی محبت کرتا ہوں یہ ساری باتیں سن کر اب حمدانوں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر آخر کار اپنے دوست کی باتوں میں آ جاتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں شانزے سے شادی کرلوں گا جس کے بعد ادھر شانزے کا بھائی وہ شانزے کو آ کر یہ خوشخبری سنا دیتا ہے اور اس سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ حمدان وہ آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے یہاں تک کہ اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اب مزید اپنا رشتہ اور تعلق نہیں رک کہ اینہ سے جس کے بعد یہ ساری باتیں سن کر وہ بہت زیادہ شانزے حیران اور پریشان ہو جاتی ہے لیکن ادھر دوسری طرف اینہ وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ رشتہ نہیں ختم کرنا چاہتی کیونکہ اسے محبت ہو چکی ہوتی ہے حمدان سے اور اسے بہت زیادہ چاہتی ہے کیونکہ اس نے اس کا مشکل وقت میں ساتھ دیا جب اس کے اپنوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا وہ گزرا ہوا ماضی وقت کبھی بھی نہیں بھرا پا رہی ہوتی ہے اور ادھر شانزے وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ آخر کار اسے اس کی محبت مل جائے گی جس کے بعد وہ دوبارہ سے حمدان سے باتچیت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور حالانکہ اس کے والدین وہ بار بار شانزے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے بہت ہی اچھا سا رشتہ تلاش کر لیں گے تم بے وجہ ہی ابھی تک حمدان کو نہیں بھلا پائی ہو کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حمدان وہ بیٹا تمہیں دوبارہ سے دھوکہ دے گا تم دیکھ لینا تو فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر کیا حمدان کا فیصلہ ہوگا کیا وہ اپنا رشتہ اور تعلق ختم کر پائے گا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ادھر شانزے وہ پھر کس طرح سے اپنا بدلہ لے گی دوستو آپ اپنی کیپتی رائیڈی انچے دیئے گا کمیٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا and also make sure to subscribe the channel